الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفاء خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقربوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر الكریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وكذبوا بآیاتنا اولئك اصحاب الجحیم وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورة النساء ومن يطع الله ورسول فاولئك مع وعاللذین انعب اللہ علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئك رفیطا صدق اللہ العزیم جب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفتحو قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین پشلی نشست میں ہم سورہ حدیث کی آیات اٹھارہ اور انیس کے حوالے سے سلوکِ قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس زمن میں جو دو استلاحات وارد ہوئیں صدیقین اور شہداء ان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر انتر کا حوالہ بھی آیا تھا یہ جو لقشہ حضرات کے سامنے اس حق موجود ہے یہ دین کی بعض اہم استلاحات کے مابین جو رب پر تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے دونوں انتہاؤں پر لیش یہ دائیں اور بائیں ایک طرف اروج اور ایک طرف نزول ایک اروجی کیفیت ہے ایک نزولی کیفیت ہے بیس لائن ہے عبدیت اور صالحیت لفظ عبدیت جو سب سے زیادہ استلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی اعبدو ربکم اللہ کی بندگی اختیار کرو لیکن یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کے حوالے سے صالحیم کیونکہ یہ بیس لائن ہے یہاں اس لیے ان دونوں کو یقجہ کر دیا گیا اللہ کی بندگی وہ شخص جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر ہی زندگی گزاروں گا وہ صالحین میں شامل ہو گیا اب اس سے اوپر کے جو درجات ہیں اس کے لیے تین استلاحات کو تقریباً سمجھئے کہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں ولایت اللہ کی دوست اس پر ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ حامی مسجدہ کی آیات جن کو بھی اس عبدیت پر استقامت حاصل ہو گئی جن کا بھی دل ٹھک دیا ایمان پر اللہ کے ساتھ تسلیم اور رضا کی کیفیت ہو گئی توقل کل کا کل اللہ کی ذات پر مرکود ہو گیا اطاعت پر کاربند ہو گئے اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا یہ اللہ کے دوست ہیں اسی دوستی کے لیے ایک لفظ خلط بھی ہے اور یہ خاص طور پر استعمال ہوا حضرت ابراہیم کے لیے علیہ السلام تو ولاہت اور خلط لیکن ایک اعتبار سے یہی لفظ صدیقیت بھی ہے صدیق کون ہے سبعاً نیک نیک سرشت راست باز راست گو راست رو اور یہ کہ ہر اچھی بات کی تصویر کرنے کے لیے تیار آمادہ یہ ہے وہ مرتبہ کہ جس سے پھر اوپر اب عروج کی آخری منزل نبوت ہے اور میں نے اسی لیے رسالت کو نیچے رکھا ہے اس لیے کہ میں ان حضرات کی رائے سے متفق ہوں کہ جو رسالت کو مقام نزول میں سمجھتے ہیں اصل عروج نبوت ہے اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے جاؤ اضحب الافرعون انہو تغاہ یہ نزول کی سے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جبکہ آپ غار حرہ میں جمل لور پر تشریف فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو را اضحب الافرعون انہو تغاہ جبکہ کوہ تور پر ہم کلامی سے مشرف ہوئے اب گویا کہ جاؤ اسی لیے صوفیاء نے خاص طور پر مولانا روم نے اس کو بہت خوبصورت تشمیل دی ہے کہ رسالت مرتبہ نزول میں ہے جاؤ یہی وجہ ہے ایک تو نبوت کی کیفیت ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے یہ چوتھا ختمہ ہے اس کے پہلے جملے میں واضح کیا ہے اور وہ شیخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے قول تھے تو چونکہ بہت بڑے صوفی تھے ان کا جملہ ہے محمد عربی بالائے آسمان رفت باز آمد با خدا اگر من رفت میں باز نا آمد میں محمد عربی ساتھ میں آسمان تک چلے گیا پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آگئے یہاں سے علامہ کہتے ہیں کہ this is the difference between prophetic experience and mystic experience صوفی اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھ رہا ہے اس میں جو سرور ہے جو کیف ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے تو وہی شخص آگاہ ہے جس کو کہتے ہیں جس نے کبھی چکھا نہ ہو اس کے اندر جو سرور اور کیف ہے وہ کندادہ ہی نہیں کر سکتا بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اور جب اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے تو اس کیفیت میں بلکہ انہی کا عظم القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے ایک وقت مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بھی کیفیت ہوگی ہوگی اب ہم تو کیا سمجھیں گے اس کو اس وقت یہ کہ اقامت کی آواز آگئے قد قامت السلاح کھڑے ہونا پڑا لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا وہ جو کیفیت حضوری حاصل تھی مجھے اس مراقبے میں لیکن مہاراں کھڑے ہوگئے یہ کہ شریعت یہ ہے شریعت کا حکم ہے جب قد قامت السلاح ہو گیا اور نماز فرض ہے اس کے ساتھ شریک ہونا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام بند پر پہنچ گیا ہو اب اس سے کہا جا جاؤ تبلیغ کرو اور تبلیغ قلد میں کیا ہوگا کوئی کہے گا پاگل ہو گئے کوئی کہے گا دماغ خراب ہو گیا کوئی کہے گا انہو لشیعون یراد یقینا کوئی مقصد ہے یہ کوئی لیڈری چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے جو ہے نام کی مالا جپیں کسی نے کہا جادوگر ہے کسی نے کہا شائر ہے اور جو بھی قلب پر بیٹ رہی ہے قرآن خود کہتا ہے اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے اس لئے کہنا پڑھ رہا ہے وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَا سبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کوفت پہنچ رہی ہے لیکن سبر کیجئے اور نہ صرف یہ کہ وہ لفظی عیضہ تھا اس کے بعد جو فیزیکل ایسورٹ شروع ہوئے ہیں تو رسالت میں یہ ساری مصیبتیں جو ہے جھیلنی پڑی جبکہ نبوت ولایت تھا اس مقام کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا ہے آرام سے ہمارے صوفیاء ان کی خانقہ میں جو آئے گا نا اس کا تذکیہ کریں گے نا وہ دربدر تو نہیں جائیں گے انہیں کسی کی کوئی کڑوی بات سننی نہیں پڑے گی وہ تو خانقہ ہے ہسپتال ہے کوئی مریض ہوگا تو آئے گا اپنی غرض کو آئے گا اپنی علاج کیلئے گا کسی کے اندر احساس بیدار ہو گیا ہے وہ تذکیہ کا خواہا ہے وہ تشریف لائے گا آئے اور پھر اس کے بعد جو بھی کہا جائے گا وہ مانے گا حکم مانے گا اس میں وہ مشقت نہیں کہاں نبی دردر جو ہے جا رہے ہیں اور کہیں کچھ سن رہے ہیں کہیں کچھ سن رہے ہیں بارالہ اس مقامِ عروج و نزول کو خوبصورتی سے موضان الروم نے وعدے کیا ہے جو عالم میں فیزیکل ورلڈ ہے اس کی ایک مثال سے کہ دیکھئے سمندر میں جب سورج کی حرارت اور سمازت آتی ہے تو بخارات اٹھتے ہیں اوپر سمندر کا پانی اوپر جا رہا ہے بخارات کی شکری میں ظاہر بات ہے یہ ڈسٹلڈ وارٹر ہے اس لیے کہ اس میں تو اب کوئی امپیورٹیز ہیں ہی نہیں پاک ساف پانی جائے تھا ڈسٹلیشن ہو رہی ہے تبخیر ہو رہی ہے اوپر جا کے یہی اب بادل بن کر پہنچ گئے اور پھر جا کے یہ بارش بن کر برسے یہ عروج تھا یہ نزول ہے اب جب وہی پانی بارش کی شکل میں برس رہا ہے تو فضاء کو ساف کرتا ہے سب سے پہلے فضاء کی شفائی دھلی ہوئی فضاء ہو گئی بارش کی وجہ سے پھر وہ زمین کو ساف کر رہا ہے گندگیوں کو لے کر اور وہ جو ہے وہی پانی اپنے اندر ہی اس نے لی ہے فضاء کی بھی وہ ساری کسافت اور پھر زمین کی بھی گندگی کو لے کر پھر وہ نالوں میں سے ہو کر اور پھر دریاؤں سے ہو کر پھر سمندر پہنچ گئے رہا یہ سائیکل ہے عروج اور نزول کا تو نبی رات کے وقت کھڑے ہوتے تھے عروج کی کیسے لیتے ہیں مقام عبدیت جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف روخ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں یہ ہے مقام عروج اور دن کے وقت جبکہ دعوت و تبلیغ کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور جو بھی جو جلی کٹی باتیں ہیں سننی پڑ رہی ہیں اس سے طبیعت میں انقباس ہوتا ہے کسافت پیدا ہوتی ہے لیکن کتنے ہی ہیں جو پاک صاف ہو گئے اسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کتنوں ہی کو پھر اب نصیب ہو گئے آئے کہ وہ خود بھی عروج کی کیفیت جو ہے حاصل کرے تو یہ ہے اصل میں رسالت جو ہے مرتبہ نزول میں ہے اور رسالت کے ساتھ قریب ترین لفظ قرآن مجید کا شہادت ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْاونَ رَسُولًا ہم نے تم پر گواہ بنا کر دے جائے جیسے کہ ہم نے موسیٰ موسیٰ کو بھییا تھا فیرون کے پاس یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا سب سے پہلے شاہِد گواہ بنا کر دے جائے یہ گواہی اپنے قول سے تو اشہدو اللہ الٰہ اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ پھر تمہارا عمل گواہی دے کہ واقعتن تم اللہ کے بندے ہو اور واقعتن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے یہ گواہی عمل سے جو گے پھر یہ کہ جمع کرو لوگوں کو اور ایک اجتماعی نظام قائم کرو کہ جو گواہ بن جائے پوری دنیا کے اوپر کہ بہترین نظام وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کی آئے اب ظاہر بات ہے اس کے لئے عملی جد و جہد چاہیے اس شہادت کے لئے اب ان لوگوں کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی جن کی اندر قوت کار زیادہ ہے بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ ہے جبکہ تصدیق کرنے میں وہ لوگ پیش قدمی کر جائیں گے جو سلیم الفطرت رقیق القلب یہ ہیں اصل میں صدیقین اور شہداء کے دو مزاج ایکسٹروورس وہ شہداء بنیں گے انٹروورس صدیق بنیں گے ان کو تصدیق میں دیر نہیں لگے گی پیش قدمی کر جائیں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد نبی کے دست و بازو بننے میں جو شہداء ہیں جو بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور نہ معلوم اور کتنے بھی صحابہ تھے لیکن ان کے ایمان لانے تک مسلمانوں کو کھلن کھلا حرم میں جا کر نماز پڑھنے کی حمد نہیں ہوئی اور جس سال حمزہ اور عمر ایمان لے آئے اب گنکے کی چوڑ جا کر حرم میں نماز پڑھنے ہیں اس لئے حضرت مسیح کا بڑا پیارا قول ہے کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں سے آگے نکل جاتے ہیں حالانکہ چھ سال میں جو لوگ ایمان لائے تھے آپ اندازہ کیجئے کم سے کم تیس چالیس افراد تو ہوگے لیکن یہ کہ ابو بکر کے بعد عظیم ترین انسان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معین کیا وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی آئے بعد میں ہے پانچ سال بعد چھ سال بعد آپ بعد میں آ رہے ہیں محصہ وہ ہے کہ جو آپ سے پانچ سال پہلے چھ سال پہلے آ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ اس لئے کہ فعال انسان ہیں ان کے قوائے عملیہ جو ہیں وہ زیادہ چاک و چوبن ہیں ایک وہ ہے جن کے قوائے فکریہ علمیہ اس کی حیثیت جو زیادہ ہے تو یہ انٹروورس اور ایکسٹروورس کے اعتبار سے افتاد طبع کا معاملہ جو ہے انسانوں کا اس کے اعتبار سے صدیقیت بلند ترین منزل یا شہادت بلند ترین منزل لیکن رتبے اوپر سے لیں گے تو صدیقیت بلند ہے شہادت اس سے نیچے ہے اسی لئے اس آیت میں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرْرَسُولُ اب جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اعتبار پر کاربند ہو جائے گا مانوی طور پر فَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ انہیں ایک معیت حاصل ہوگی رفاقت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں از قسم من النبیین والشہداء وَصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں انبیاء سے نیچے اور پھر ان سے نیچے شہداء کر اتبا ہے اور پھر سب سے نیچے بیس لائن ہے اور وہ ہے صالح نیچ یہ ہے در حقیقت ان الفاظ کے مابین جو رب پر تعلق ہے اور شہید در حقیقت قرآن میں آتا ہے گواہ کے معنی میں دنیا کی زندگی میں گواہی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور قولی شہادت اور عملی شہادت کے ذریعے سے اور یہی لوگ ہوگے پھر کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پروزیکشن بٹنسز کی حیثیت سے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آرز کیا ہے کہ جو اہم مضامین ہوتے ہیں قرآن مجید میں دو مرتبہ ضرور آتے ہیں تو جس طرح وہ آیت دو مرتبہ آئی ہیں کہ حضور تم پر گواہی دیں گے اور تم گواہی دوگے کہ اللہ ہم نے جو نبی دے تیرا پیغام ہمیں پہنچایا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا اس لیے فرمایا اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے یہ سورہ حج اور سورہ بقرہ جو ہیں یہ اس طرح چسپا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ متصلا قبل حجرت حجرت سے بلکل متصلا قبل سورہ حج ناظر ہوئی ہے اور حجرت کے فورا بعد سورہ بقرہ ہے سورہ وہ مضمون سورہ بقرہ میں آگیا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ تو ہوئی دنیا کی گواہی اور یہاں پہ آخرت کا خاص طور پر نمائن نہیں کیا گیا حالانکہ اسی لئے امپلائید ہے دنیا میں تم گواہی دوگے دعوت اور تبلیغ اور اقمام حجت کے ذریعے اور قیامت کے دن اسی گواہی کا ظہور ہو جائے گا جبکہ پروزیکیوشن مٹنسز کی حصیت سے عدالت خداوندی میں خڑے ہو کر گواہی دوگے لیکن یہ مضمون بھی قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک سورة النحل یہ نحل بھی یوں سمجھئے کہ جو حجرت سے متصلا قبل سورت ناظرین ان میں سورة نحل ہے اور سورة نحل کی آیت نواسی ہے وَيَوْمَ نَبْعَسُ فِي كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجْئِنَا بِكَ شَهِيدًا حَلَاءَ اُلَاءَ اس دن کا تصور کیجئے اے نبی جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان پر گواہ بنا کر کھڑا کریں اور ان پر گواہ میں عرض کر چکا ہوں علا مخالفت کے لئے آتا ہے وہاں گواہی ان کے خلاف پڑے گی اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہو کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا کوئی قوم یہ کہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہمارے پر تو آیا ہی نہیں تو یہ چیز جو ہے اگنورنس آف لائیز نو ایکسکیوز اس دنیا کا قائدہ ہے اللہ کے ہاں کریڈٹ ملے گا ریائٹ ملے گی ان لوگوں کو کہ جن تک بات نہیں پہنچی بلکہ ان کا ڈسکریڈٹ گائے گا ان کے حق میں ان کے کھاتے میں جمع ہوگا ان کا جرم کہ جن کے ذمہ تھا کہ وہ پہنچائے انہوں نے نہیں پہنچائے وہ جواب دے گئے بہرحال جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی گویہ ایک ان کے لئے تو وہ عرض ہو گیا جن تک بات پہنچا دی گئی اب کوئی عرض نہیں اسی کو سورہ نساء کے اندر کہا لیا ہے چھٹے پارے کے شروع میں ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف سے مراد اللہ کے محاسمے کے خلاف اے اللہ ہم سے کس بات کا حساب لے رہا ہے ہم تک تو تیرا پیغام پہنچائی نہیں جس کو میں سادہ ترین مثال سے واضح کرتا رہا ہوں آج پر دور آ رہا ہوں ان باتوں کو کہ بہت اہم باتیں ہیں کہ آپ اگر اپنا پیغام کسی شخص کے ذریعے سے کسی اپنے دوست اپنے عزیز کو بھیجتے ہیں کہ فلاں کام کل شام تک ضرور ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا فرض کیجئے وہ کام نہیں ہوا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے اس دوست کے پاس یا عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا تم نے وہ میرا کام نہیں کیا اور مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا کون ذمہ دار ہے اگر وہ ایک جملہ کہہ جائے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام بھیلائی نہیں اب آپ جھاک کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں اس سے کیسے کوڑھ لیں سارا غصہ اب کدھر جائے گا وہ جو پیغام بر تھا جاکہ اس کی گردن ناپے گیا اللہ کے بندے میں نے تجھے اتنا اہم پیغام دے کر بھیجا تھا تم نے نرا پیغام کیوں نہیں پہنچا ہے تو یا تو پیغام پہنچا دیا پیغام برنے تو وہ بری ہو گیا ساری ذمہ داری اس کی ہے جیسے پیغام پہنچ گیا اور یا اگر پیغام برنے پیغام پہنچانے میں کمی کی ہے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے جس کے پاس پیغام پہنچنا تھا وہ بری ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ عراح میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم لازم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے ہمارا پیغام پہنچا لیا تھا یا نہیں اے اللہ ہم نے پہنچا لیا تھا اور ہم نے ان سے گواہی بھی لے لی تھی اے اللہ میں تو گواہی لے کر آیا بری ہو گئے فارغ ہو گئے اب ساری ذمہ داریوں کی یہ ہے اصل میں شہادت اب ظاہر بات سے کہ یہ مختلف قسم کی شخصیتیں اب کچھ لوگ اگر وہ انٹروورس ٹائپ ہیں غور و فکر کرنے والے سوچ بچار کرنے والے سلیم الفطرت رقیق القلب وہ صدیقیت کے مقام تک جا پہنچیں گے جن کا وہ مزاج نہیں ہے وہ کم سے کم شہادت کے مرتبے تک پہنچیں گے یہ دونوں راستے اب کھلے ہوئے ہیں کن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دل کے اندر سے باطن میں سے بریک کھول دیا ہے مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے تو کہیں آگے بڑھ نہیں سکتے کوئی ترفع نہیں کوئی ترقی نہیں تو وہ نام کے مسلمان ہیں جو چل رہے ہیں جیسے بھی ہیں لیکن یہ کہ اگر اگر یہ برحلہ تیہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ایمان کا معاملہ ہے اس میں یہ بغالتہ نہ ہو جائے کہ یہ شروعی میں بات ہو سکتی ہے بعد میں نہیں ہو سکتی ہم نسلی طور پر مسلمان ہیں عقیدتاً ایمان ہمارے پاس ہے وہ شعوری ایمان نہیں ہے آج بھی اس کی تحصیل کر سکتے ہیں تجدید ایمان اسی کا نام ہے ہر گناہ کے بعد جب توبہ انسان کرتا ہے وہ تجدید ایمان ہے سورة الفرقان کا جو آخری رکوع ہے جو ہمارے اس منتخب نساب کے تیسرے حصے کے اندر شامل ہے حصہ سوم کا درس ہے انہوں نے فرمایا وہ جو گناہ تین گنوائے گئے شرک سے اور زنا اور قتل ناحق جن لوگوں نے اس کا اتکاب کیا ان کے لئے تو پھر بڑی سخت صدا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا تو حقیقت میں تجدید ایمان توبہ تجدید ایمان تجدید احد یہ تین الفاظ ہم نے تنظیم اسلامی دعوت کے بنیاد کو واضح کرنے کے لئے اختیار کیے تھے اور بہت سے ہماری مطبوعات کے اوپر یہ وہ جو بلوک ہے وہ شائع ہوا بہوا موجود ہے کہ بنیادی دعوت کیا ہے تنظیم اسلامی کی تجدید ایمان توبہ تجدید احد آج بھی یہ راستہ کھلا ہے یہ جان لیجئے نبوت کا دروازہ بند ہے وہ تو آوٹ آف باؤنس ہے پہلے بھی وہ وہمی تھی قسمی نہیں تھی لیکن اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہے البتہ صدیقیت کا مقام کھلا ہے افتادِ طبعہ کے اعتبار سے انسان آئے ترقی کرے آگے بڑھے شہادت کے مراتب کھلے ہوئے اور پھر یہ کے بیس لائن جو ہے وہ تو بہرحال صالحین جو فرمایا اولائکا معللہین آنم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسن اولائکا رفیقہ تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے اور ان دونوں آیات کے ربط سے واضح ہوا کہ جو لوگ اس مرحلے سے گدر جائیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَحَ جو اس گھاٹی کو عبور کر آیا سُمَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسُوا بِسْسَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ اس کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے مرتبہ صدیقیت تک پہنچ جائے یا مرتبہ شہادت رسائی حاصل کر دیں جنبات میں اور سلسلے میں اس کے حوالے سے ارس کر دوں ایک بات عام طور پر ہمارے تصوف کے حلقوں میں کہی جاتی ہے اور وہ بات ظاہر کے اعتبار سے بہت غلط ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک حقیقت کا ایلیمنٹ ہے اگرچہ استلاحات وہاں غلط استعمال ہو رہی ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یہ تصوف کے حلقے میں یہ بات بہت عام ہے ولایت نبوت سے افضل ہے نسبتِ ولایت نسبتِ نبوت یہ دو نسبتیں ان کے ہاں مستقلا جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے اور ولایت نبوت سے افضل ہے اصل میں یہ بات بہت غلط ہے ولایت خلط صدیقیت اس سے بہت اوچا مقام نبوت کا ہے بلند ترین مقام نبوت کا ہے اس لیے بھی جان لیجئے کہ نبوت کا جو لغوی ہے اس کی اصل یا تو نبع سے ہے خبر دینے والا اور یا نبون سے ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں بلند ترین مقام مقام نبوت ہے اس سے اوچا کوئی مقام نہیں لیکن نبوت کے ساتھ رسالت جو اٹیچڈ ہے یوں سمجھئے کہ رسالت اور شہادت گویا کہ نبوت رسالت سے افضل ہے عام طور پر تصور ہمارا یہ ہے کہ رسالت نبوت سے افضل ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ رسالت مقام نزول میں ہے اصل مقام نبوت ہے البتہ یہ کہ جب کسی نبی کو کسی معین جگہ پر بھیجا جاتا ہے اب جاؤ ادھر ازا بلا فرعون جاؤ اب صدوم اور عامورہ کے بستیوں کو آگاہ کرو اور خبردار کرو اور فلا جگہ پر جاؤ الہ آدن اخاہم ہودہ جاؤ اب اپنی قوم کو قوم عاد کو خبردار کرو و الہ سمودہ اخاہم صالحا جاؤ قوم سمود کو اے صالح اب جاؤ انہیں خبردار کرو تو یہ در حقیقت مقام نزول میں ہے نبوت رسالت سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور نبوت کا جو رشتہ ہے وہ در حقیقت ولایت اور خلط اور صدقیت سے ہے وہ کس اعتبار سے جو صرف نبی ہے یہ ذرا غور کیجئے اچھی طرح یہ بڑے اہم مدامین ہے اور رسول نہیں ہے یہ چیز متفق علیہ ہے پوری امت کے نزدیک نبوت عام ہے رسالت خاص ہے یعنی ہر رسول تو لازمان نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے انہی چیزوں کی وجہ سے یہ تصور ذہن میں قائم ہو گیا ہے کہ مسالت افضل ہے افضل نہیں ہے خاص اور عام کی نسبت ہے لیکن در حقیقت نبوت جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے لیکن اس معنی میں وہ لقشہ آپ کو نظر نہیں آتا انہوں نے نہ تو اپنے آپ کو ماننے کی دعوت دی کوئی بطالبہ نہیں کیا مجھ پر ایمان لاؤ وہ بادشاہ جو ہے جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے ہی پھر جیل سے نکلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر چونکہ ایک بہت بڑی کلمٹی جو تھی پوری قوم کے اوپر آ رہی تھی اس کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا حل بھی پیش کیا ایک بہت بڑا عہدہ بھی قبول کر لیا لیکن بادشاہ تو بارحال وہی شخص تھا جو ایمان نہیں لیا کہیں قرآن مجید سے ثابت نہیں کہ وہ ایمان لیا ہاں نیک انسان سمجھا تو حضرت یوسف کو جو کچھ کے کہا تھا جیل کے لوگوں نے یوسف و ایوہ صدیق نوٹ کیجئے لفظ صدیق آیا وہاں نبی جو ہے وہ اپنے ایک ذاتی شخصیت کے اندر اس لئے کہ نبوت تو ہو گئی جبکہ اللہ نے وہی نازل کر دی ایک ولی اللہ حقیقی ولی اللہ وہ بنے ہوئے صوفیہ جو ہے یا یہ جو ہمارے ہاں جو قلندر قسم کے لوگ پھرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے واقعتاً اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا خلیل ہے اللہ کا دوست ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے وفادار ہے مخلص ہے یہ شخص اگر وحی اس پر آگئی تو نبی ہو گیا وحی نہیں ہے تو اللہ کا ولی ہے عبدالقادر جیلانی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام میں فرق کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر نبوت کی وحی آئی ہے وہ نبی ہے باقی شخصیت شخصیت کی اجزائے ترکیبی جو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہیں وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک صیرت پاک تینت صیرت و کردار لوگوں کو حق کی طرح دعوت بھی دے رہے ہیں لیکن اس طرح سے معمور ہو کر نہیں لاؤ ایمان مجھ پر انعبداللہ واتیعون رسول جب ہوتا تھا رسول تو جا کر کہتا تھا اللہ کی بندگی کرو اور میرا حکم مانو مجھے ماننا پڑے گا یہ جیسا کہ غالباً سورہ شعراء میں تمام انبیاء کی جعور رسولوں پر جو آئی ہے انعبداللہ واتیعون اللہ کی بندگی اختیار کرو میری اطاعت قبول کرو یہ ہے رسالت نبوت کا معاملہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میں نے مثال پیش کر دی یہ چیز بہت زیادہ نمائع ہو کر آتی ہے سائیملٹینئس کنٹراسٹ کے اعتبار سے یہ جو دو بییک وقت تھے حضرت یحیع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قابل آیا دو سورتوں میں آیا ہے سورہ مریم میں یہ مکی سورت ہے سورہ آل عبران میں سورہ آل عبران میں حضرت یحیع علیہ السلام کے بارے میں ان کی مدہ ان کی شخصیت توصیرت اور کردار کے بارے میں بہت سے تعریفی کلمات آنے کے بعد آخری بات کیا آئی وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وہ نبی تھے صالحین میں سے اب ذرا اس نقشے سے نوٹ کر لیجئے صالحین بیس لائن ہے اسی سے اروج کرتے ہوئے نبوت تک انسان پہنچتا ہے نبیًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے رسولًا إلى بنی اسرائی وہ رسول تھے بنی اسرائی کی طرح یہی وجہ ہے کہ سب کو معلوم ہے حضرت یحیع علیہ السلام قتل کر دیئے گئے ایک رقاصہ کی فرمائش اور جلاد گیا ہے گردن اڑائی ہے تشت میں لاکر سر رکھ کر اور وہ بادشاہ کی خدمت پہ پیش کیا بادشاہ نے رقاصہ کو پیش کر دی یہ نبی ہیں نبیًّا من الصالحین جس کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے دنیا میں حال یہ سامنے سے آ رہا ہے کہ ایک آبرو باختہ عورت کی فرمائش کے اوپر بادشاہ وقت نے ان کا جلاد کے ذریعے سے جو ہے ان کی گردن اڑوائی اور تشت میں رکھ کر سر پیش کر دی لیکن رسولًا إلى بنی اسرائی انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ رسول تھے وہ ایفوائنٹڈ ہیں اس کی بہترین وضاحت میں کیا کرتا ہوں سمجھ گی جیسے اس کو کہ جیسے آپ کہاں ایک کارڈر ہے سی ایس پی سی ایس پی کارڈر ہے وہ سی ایس پی جس نے کیا ہوا وہ کہیں جا کر لگیا ڈی سی ڈی سی منگومڑی ڈی سی ساہیوال یہ اس کی ایپوائنٹمنٹ ہے نبی جب نبی ہے تو وہ گویا کہ وہ نبی کی ہے سی ایس پی ایک کارڈر موئین ہو گیا لیکن یہ کہ بہت سے آپ کو معلوم ہو تو سی ایس پی بیٹھے ہوئے وہ ایس پی لگے ہوئے کہیں ایپوائنٹمنٹ نہیں ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں حکومت وقت جو ہے وہ نے کہیں پر جب فرض کیجئے ناپسند ہے کسی وجہ سے تو بٹھا رکھا ہے کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے لیکن یہ کہ جب اس کو ایپوائنٹ کر دیا گیا ہے فلا جگہ جائیے اب وہ وہاں پر بھائی ایپوائنٹمنٹ وہ ڈیپٹی کمیشنر ہے یا کمیشنر ہے اور جو شخص بھی ان یونی فارم ہے وہ گویا کہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے جو شخص یونی فارم میں نہیں ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی اقدام کیا تو وہ ایک عام بات ہے لیکن فوجی جو یونی فارم ہے اس کے خلاف آپ نے اقدام کیا ہے تو گویا کہ آپ نے حکومت کو چیلنج کیا رسول گویا کہ معمور من اللہ ہو کر کسی قوم کی طرف جب بھی دیا جاتے تھے وہ اللہ کو ریپرزنٹ کر رہے تھے اوفیشل پوزیشن کے اندر ان کو قتل کر دینے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس کا وعدہ یہ ہے اللہ نے یہ تیہ کیا ہوا لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آت کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے فریاد کی تھی پروردگار میں تو اب مغلوم ہوا جا رہا ہوں اب تو ہی انتقام لے ان سے تو ہی بدلہ لے ان سے تو ہی بدد فرما تو رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرت اور اس کا فتح پانا اور اگر قوم نے بحثیت مجموعی اس کو رد کر دیا تو قوم کا حلاق کیا جانا لازم ہے جیسے کہ قوم نوح حلاق کر دی گئی قوم حود حلاق کر دی گئی قوم سالح حلاق کر دی گئی قوم شعب حلاق کر دی گئی قوم لوت حلاق کر دی گئی آل فراد حلاق کر دی گئی لازم ہے رسول کا انکار کرنے کے بعد اگر بحثیت مجموعی انکار کر دیا قوم نے قوم ملیامیٹ کر دی گئی نبی نبی کا انکار کر دیا کوئی بات نہیں وہ حساب کتاب وہاں ہو جائے گا اس لیے کہ وہ اپوائنٹڈ نہیں ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ ایک ولی اللہ ہے جس کے پاس وہی آ رہی ہے اللہ کی طرف یہ فرق ہے نبوت کا اور رسالت کا اور اس کو سمجھنے ہی سے وہ سارے اخدے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اب ایک آخری بات آپ سے انت کر رہا ہوں کہ یہ جو مقام صدقیت ہے اس کے اجزاء ترکیمی جو ہیں وہ سورة اللیل میں بیان ہوئے جو کتاب چاہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے شہید مظلوم اس میں بنیادی طور پر یہ مضامین آگئے ہیں تین اوصاف ایک قسم کے تین اوصاف ایک قسم کے یہ سورة اللیل میں بیان ہوئے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے استشحاد قسموں کے ذریعے سے کیا واللیل ازا یخشا والنہار ازا تجلہ وما خلق الزکر والعنسا انسا یکم لشتا آگاہ گواہ ہے یہ رات جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے گواہ ہے دن جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے جیسے یہ رات کی تاریخی اور دن کی روشنی اس میں جو فرق اور تضاد ہے اسی طرح سے جو اللہ نے نر اور مادہ پیدا کی مرد اور عورت نر اور مادہ ان میں جو فرق اور تفاوت ہیں اسی طرح کا اے لوگو تمہاری کوششوں میں تمہاری سعی اور جہد میں اور تمہارے انجام میں فرق اور تفاوت ہیں یہ تو قسموں کی صورت میں استشحاد ہے اب آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَا تین یہ ہے اوصاف تین یہ جس میں عطا ہے جود ہے سخاوت ہے جو لوگوں کی مشکلات کو دیکھ کر تڑھا پڑھتا ہے جو ان کی بدد کرتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اعتا اور جس کے اندر تقویٰ ہے کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا کسی پر دسترادی نہیں کرنا چاہتا تاگدی نہیں کرنا چاہتا اور تیسرا بس ہر اچھی بات کی تصدیت کے لیے ہر وقت تیار ہے اس کے اندر وہ تعصب نہیں ہے عصبیت نہیں ہے زد نہیں ہے ہٹ درمی نہیں ہے کہ ایک بات کسی نے کہی اور آپ کے دل نے گواہی دی اس لیے کہ میں مان لوں گا تو اس کی جیت ہو گئی میری ہار ہو گئی نہیں جو بات صحیح ہے جو اچھی ہے امدہ ہے حق ہے مدلل ہے دل گواہی دی فورا قبول کرو یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں وہ جو اقمال کا مثلا مجھے یاد آیا کہ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمہ اسی طریقے سے یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں گے تو یہ مقام صدیقیت ہے اور اسی لیے اس سورہ مبارک کا کو امام راضی نے لکھا ہے یہ سورہ صدیق اکبر ہے یہ سورت ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اتقا سب سے زیادہ مبتقی شخص وہی ہے جس میں یہ تین اوصاف جمع ہو گئے اور جو تین اوصاف سے خالی ہے وہ بدترین مخلوق ہیں بدترین خلائق ہیں اعتقا کے مقابلے میں بخلہ اتقا کے مقابلے میں استغناء بے پرواہ اسے فکر ہی نہیں وہ جو بھی کر رہا ہے جہاں بھی ہاتھ پڑ گیا اس نے حاصل کر لیا جس کو چاہا ایکسپلائٹ کیا جس پر چاہا ظلم کیا جس کی چاہا حق تنفی کی جس کا چاہا دل دکھا دیا جس کے چاہا عزت پر حملہ کر دیا یہ استغناء ہے کوئی پروائی نہیں اور وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَ اچھی بات امدہ بات سچائی اور صداقت کی تقزید فَسَنُ يَسْفِرُهُ لِلْعُسْرَةُ تو ہم رفتہ رفتہ تدریجاً سہج سہج اسے الْعُسْرَةَ تک پہنچا دیں گے الْعُسْرَةَ جَهْنَّم بڑی تنگی کی جگہ بڑی سختی کی جگہ یہ ہے اصل میں تین اناثر صدیقیت باقی صدیقیت اور شہادت کا جیسا کہ میں نے ارس کیا منصبِ رسالت کے لئے لفظِ شہادت ہے اور جو لوگ اس تبلیغ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وہ ہے در حقیقت شہداء اور یہ ہے وہ ترتیب جو ہے مراتب کی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اب دیکھئے حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ عدریس حضرتِ عدریس کے بارے میں تو ہم تفصیل سے کچھ جانتے نہیں قرآنِ مجید میں ایک ہی جگہ تذکرہ آیا ہے یہ حضرتِ نُوح اور حضرتِ آدم کے مابین ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے کچھ حالات ہمیں معلوم نہیں وَرَفَعْنَاهُ مَقَانٌ عَلِيَّ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت اونچا مقام مرتبہ انہیں بھی عطا فرمایا اور کوئی تفاصل ہمیں معلوم نہیں حضرتِ ابراہیم کے بارے میں معلوم ہے سلیم الفطرت انسان شروعی سے سوچ بچار غور و فکر کر رہے ہیں یہ کون ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں ان کو پوجا جا رہا ہے ان پر غور و فکر پھر توحید تک پہنچ گئے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتْرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدَ حَنِيفًا وَمَانَ مِنَ الْمُشْتِقِينَ سَلیمُ الْعَقْلِ سَلیمُ الْفِطْرَةِ انسان یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے اسی لئے ان کو کہا گیا صدیق النبیہ نبوت سے پہلے صدیقیت پر فائز ہے جیسے کہ حضرتِ یوسف کو دیکھنے والے صدیق کہہ رہے ہیں یوسف او ایوہ صدیق اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چونکہ نبوت جو ہے عورتوں کو نہیں دی گئی بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ نہیں دی گئی لہذا خواتین کے لئے سب سے اونچا مقام کیا صدیقیت ہے حضرتِ مریم سلام علیہ کے بارے میں آیا اُمَّهُ صدیقہ حضرتِ عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرتِ مریم وہ صدیقہ تھے یہ ہے صدیقیت اور یہ دوسرا معاملہ جو ہے جو لوگ بھاگ دوڑ میں آگے نکلیں دست و بازو بن جائیں وہ شہداء ہیں اب جو بھاگ دوڑ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں ان میں سے آپ کو معلوم ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا وہ بہت قویل جسہ انسان تھے ایک قبطی کے جو ایک کھپڑ لگایا ہے یا مکہ لگایا اس کی جان نکال دی بھرکس ایک مکہ سے نکلا ہے یہ ان کی کیفیت ہے اور ان کا معاملہ وہ سوچ بچار غور و فکر کی کوئی رودات قرآنِ مجید میں نہیں آئی ان کے بارے وہ تو حسن میں جا رہے تھے رات کے وقت جب واپس آ رہے تھے تو شدید گرمی سردی اور شدید اندھیرہ دور سے کہیں آگ نظر آئی شاید کوئی کٹیا ہے اس میں کوئی چراغ جل رہا ہو تو وہاں جائیں گے تو چلیئے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور نہیں تو کچھ قبض ہی لے آؤں گا وہاں سے جذوہ لے آؤں گا کوئی چنگاری تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ آگ جلا کے تم لوگ آگ تاکھو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھیرو میں آتا ہوں ذرا گلالیا گیا گئے تھے آگ لینے کو مل گئی نبوت کہاں محمد النسول اللہ کا معاملہ ہے وہ مراقبے وہ غور و فکر تفکر و الاعتبار غور و فکر ہو رہا ہے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا رسول النبیہ یہاں رسول شہید کے معنی میں ہے کیونکہ ان دونوں الفاظ میں بڑی گہری مناسبت ہے یہ گویا کہ مزاجاں شہداء میں سے ہیں اور اسی لئے یہاں سے ہو کے نبوت تک پہنچے ہیں یعنی دوسرا جو بازو آپ کو نظر آ رہا ہے سالحین اور شہادت سے ہو کر رسالت اور پھر نبوت ہے یہ گویا کہ یہ ہے رسول النبیہ یہی معاملہ جو ہے حضرت اسماعیل کا ہے علیہ السلام حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آپ نے وہی واقعات پڑھے ہوں گے جو حضرت حمزہ کے میں آپ کو سنا چکا ہوں گے دو مرتبہ کا تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم چل کر آئے ہیں کہاں وہ فلسطین سے چل کر آئے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے اور کئی دن مقیم ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ تو شکار کے لئے نکلا ہوا ہے ملاقات نہیں ہوئی بیوی کی ایک بات جو ہے چونکہ بیوی نے کچھ شکوا کیا بڑی تنگی ہے حالات اچھے ہمارے نہیں ہیں تو جاتے ہوئے کہہ گئے کہ جب آئیں بیٹے میرے اسماعیل آئیں تو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو وہ بیوی کے جو شاکی ہے وہ در حقیقت اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں رہے آئے ہیں انہیں بتایا گیا ان کا ٹھیک ہے میرے والد جو ہے حکم دے گئے تمہیں اطلاق دے گوں تمہیں اطلاق ہے لیکن یہ کہ وہی سہر و شکار وہ جو معاملہ غور و فکر کہاں ابراہیم کی شخصیت کہاں اسماعیل کی شخصیت ان کو کہا گیا رسول النبیہ یہ بات جو ہے آپ بھی اپنے طور پر تحقیق کر لیجئے کس نے اس پر بحث کیے صدیق النبیہ رسول النبیہ اہد حاضر کے ایک بہت بڑے مفسر ہے جب میں نے ان سے کہا سوال کیا میں نے کہا دو رسولوں کے بارے میں آیا صدیق النبیہ دو کے بارے میں آیا رسول النبیہ کہ آیا ہے رسول النبیہ کہیں میں نے کہا جی آیا ہے اور سورہ مریم میں آیات پڑھ کر سنائیں اس لیے کہ وہ قلت تدبر آدمی وہاں سے گزر جاتا یہ کیا معنی ہے رسول کے بعد نبی نبی کے بعد رسول ہوتا ہے نبوت پہلے ملتی ہے رسانت بار میں ملتی ہے تو یہاں اصل میں رسول در حقیقت شہید کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ان کی وہ جو شخصیت کی ترکیب ہے اناثر کے جو ترکیب ہے اس کی وہ ہے در حقیقت کہ ان کا کچھ اور مزاج ہے ان کا کچھ اور مزاج ہے ایک طرف رکھی ابو بکر اور عثمان کو رضی اللہ تعالی یہ صحابہ کرام میں سے صدیقین ہیں سب سے چوٹی کے دوسری طرف حمزہ اور حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ میں شہداء کی بہت نمائیہ مثال ہے ادھر جائیے تو ابراہیم اور عدریس یہ صدیقا نبیہ ہیں اور موسیٰ اور اسماعیل یہ رسولا نبیہ ہیں بس یہ وہ حقائق ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ حضرت عثمان کے سامنے واضح ہو جائیں ومن یتع اللہ والرسول فاولائک معلزین عنم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقہ البتہ ایک بات رہ گئی مبادہ یہ خیال ہو کہ خواتین میں حضرت مریم سلام علیہ وہ صدیقہ ہیں اس عمت میں بھی کوئی ہیں تو نوٹ کر لیجئے اگرچہ عام طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لفظے صدیقہ استعمال ہوتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس پر اس وحب بیس نہیں کرنا چاہتا حضرت عائشہ دہ حقیقت دوسرے نسل سے متعلق ہے چاہے وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے عم المومنین ہیں عمر کے اعتبار سے نوٹ کیجئے جیسے میں اکفر کو تفاوت کیا کرتا ہوں کہ حضرت علی کا تقابل یا موازنہ کرنا ابو بکر اور عمر اور عثمان سے یہ در حقیقت جس کو کہتے ہیں قیاس مال فارق یہ تو نویت مختلف ہے ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں حضور کے تقریباً ہم عمر لوگوں میں سے حضرت عبو بکر دو ڈائی برس چھوٹے حضرت عمر چھے برس چھوٹے اور حضرت عثمان اسی طریقے سے اتنے ہی کچھ وہ چھوٹے ہیں پانچ برس چھوٹے یہ تھے ساتھی جن کو آپ کہتے ہیں جو دست و بازو بنتے ہیں اور ساتھی بنتے ہیں برابر کے ہوتے ہیں جو کسی قوم میں یا قبیلے کے اندر جو بذرگ کہلاتے ہیں قالبن یہ مشران کہلاتے ہیں یہ پتھانوں کے ہاں یہ مشر لوگ جو ہیں بڑے لوگ حضرت علی تو دوسری نسل کے آدمی ہے بہت فرق و تفاوت ہے عمر کا تو ان کے ساتھ ان کا تقابل جو ہے اگرچہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے میں نے یہ ملکہ تھا اگرچہ یہ زیادہ عام نہیں ہو سکا ہے کہ جس کو میں نے کہا تھا ایم بی ورٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام میں ایم بی ورٹ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جامعیت کے اعتبار سے وہ مقام اور ہے لیکن کمیت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک چوتھے نمبر پر صحابہ میں حضرت علی ہیں ابو بکر عمر عثمان پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کا معاملہ حضرت عائشہ کا ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام بہت بلند ہے فقہہ صحابہ میں سے ہیں حضور کی محبوب زوجہ محترمہ ہیں سب کچھ ہے لیکن صدیقیت کبرہ کے مقام پر حضرت خلیت کبرہ فائد ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسی لئے ان کے نام کے ساتھ کبرہ لگ گیا صدیقت کبرہ بلکل وہی اصاف وہی دولت جس طرح حضرت ابو بکر نے حضور کے قدموں میں اپنی ساری دولت نشاور کر دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی پوری دولت جو ہے حضور کے قدموں میں ڈال دی جہاں چاہیے جس طرح چاہیے استعمال کی تصدیق میں جیسے حضرت ابو بکر کو ایک لحظہ نہیں لگا ہے ایسے ہی حضرت ملکہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں کہ حضرت خدیجہ ہیں میں تو دعوی سے کہوں کہ خدیجہ ہیں سب سے پہتے ہیں تو وہ ہیں اس لیے کہ غار حرا سے اتر کر حضور کے طبیعت پر وہ جو کیفیت تھی اس وقت خوف کی سی لرزہ تاری تھا تو آ کر تو اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا ہے پہلا تجربہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے جا کر آپ نے اپنے کسی دوست کو یا حضرت ابو بکر کو بتایا ہوتا گھر آئے ہیں سی لے زملونی زملونی اور اس وقت تسلیتی ہے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ جو تصدیق ہے تو در حقیقت بہت پوچھا مقام حضرت خدیجہ کبرہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کی ہم پر لا شخصیت وہ ہے بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے بَلَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُولَائِكَهُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِمْدَ رَبِّهِمْ افسوس یہ ہے کہ کچھ اضافی مضامین آج زیادہ بیان ہو گئے اس آیت کے کچھ بھی بحقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اب اگلے سیشن میں ہفتے کے روز بیان ہوں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْلِكِ الْحَكِيمِ